آج ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کی شلجن پالک کی بھجیاں بنائی ہے جو کہ سردیوں کی ایک بہت ہی فیمیس ڈش ہے اور میری تو بہت ہی پسندیدہ ہے اور یہ ہم نے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے اور اگر اسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و کروں کے آج میں بہت ہی مزیدار قسم کی ایک سبزی کی رشمن آرہی ہوں سردیاں ہوتے ہی بہت ہی مزیدار سبزیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے پالک ایک گڑی پالک لی ہے اس کو دھو کر اچھی طریقے سے کٹ لیا ہے اور جی یہ ہیں شلجم ایک کلو شلجم لے کر دھو کر اچھی طرح چھیل لیا ہے اور پھر اس کو اس طرح ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے آج ہم بنا رہے ہیں شلجم پالک کی سبزی تو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں اور کانٹیٹی میں ایک گڑی پالک ہے اور ایک کلو شلجم ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر لے کر وہ اس کو کٹ لیا ہے دو عدد دمیانی سائز کی پیاس باریک کٹ لی ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن ندرک کا پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ہے ایک آدھی چائے کی چمچ ہمارے پاس گرم سالہ ہے پسا ہوا آدھی چائے کی چمچ زیرا ہے آدھی چائے کی چمچ ہلتی پاورڈر ہے ایک چائے کی چمچ لال میچ پاورڈر ہے اور دو چچکیاں ہم نے کلونجی کی لیے لی ہیں اور آدھی چائے کی چمچ ہمارے پاس موٹا کرش کیا ہوا دھنیا ہے اس کے علاوہ پانچ کھانے کے چمچ ہم نے اس میں بھر کے جو ہے وہ گھی لے لیا ہے اور گھی اس میں تھوڑے سی زیادہ ڈالے گا تو اب ہم یہاں پر پیاز شامل کر دیتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گرم ہو گیا ہے جی پیاز شامل کرتے ہیں اس میں اور اس کو ہلکا سا براؤن کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں جی پیاز ہماری جو ہے وہ لائٹ سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں لیسن کو ایک میرٹ ہم نے چلانے کے بعد اس میں تماتر شامل کر دیئے ہیں اب تماتروں کو تھوڑا سا نرم ہونے کے لیے اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ میں نے تین ادھر ہری مرچیں مے کر اس کو موٹا موٹا سا کاٹ دیا ہے پالک شلجم کی بھوجیا میں یہ ہری مرچیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھو لگتی ہیں کسی لئے میں نے ادھرہ میرچ کا استعمال نہیں کیا یہاں پر کیونکہ میں ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں اس بھوجیا میں اور اگر شلجم پالک میں گوشٹ ڈال کر بکایا جائے تو انتہائی مزے دار دشتیار ہوتی ہے اور وہ میری فیوریٹ ہے انشاءاللہ جلدی میں آپ کو شلجم پالک گوشٹ کی ریسپی بھی دوں گی جو کہ شوربے والا نہیں میش وواوا ہر طریقے سے بنایا جاتا ہے بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں ایک ہی چیز کی تو انشاءاللہ میں آپ کو تمام ریسپیز دیتی رہوں گی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اب بتاتے رہا کریں دیکھیں کہ ٹوماٹر ہمارے طور سے ہو گئے ہیں نرم اب ہم یہاں پر شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھول لیتے ہیں اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں جا کہ مسالے جل نہ جائیں جلی جلی خوشبون مسالوں کی دل لگا کر دھان سے کھانا پکائیں تو کوئی شک نہیں کہ کھانا آپ کا لازیز نہ بنیں بشک آپ سادھے طریقے سے بنائیں سادھا ڈال چاول بنائیں ڈال سبزی بنائیں جو بھی بنائیں دھیان سے توجہ سے پکائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی رسپی سب کو پسند آئے گی بہت اچھا ذائقہ ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو پیار توجہ اور دھیان سے پکایا ہے اور یہی ایک کھانا پکانے کے لئے توجہ اور دھیان لگن سے کھانا پکائیں گی تو انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا میں نے کہیں بڑا تھا کہ اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ اس کو کہیں چھوڑ کر نہیں گئے کھانے کو تو آپ کا کھانا بہت ہی لذیذ بننے والا ہے یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ نے پوری توجہ جو ہے وہ کھانے کے پکانے پر رکھنی ہے ایک ایک چیز پر نظر ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کہاں غلطی ہوئی اور کہاں یہ صحیح طور پر بنا ہے مسالہ جی الحمدللہ بھول گیا ہے سوئی طریقے سے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں شلزم اور اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت کو دھیمی آنس پر اس کو رکھ دیجئے گا آپ کوکر میں بندنگ کر رہی ہوں بہت ہی دھیمی آنس پر میں اس کو رکھ دوں کی کیونکہ اس میں پانی جو ہے وہ خود بخود ہی نکلے گا ساتھ ہی ہم یہاں پر حری مرچیں شامل کر لیں بھول گیا ہے بھول گیا ہے بھول گیا ہے اور اسے پالک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو جلا کر میکس کرتے رہیں گے بھول گیا ہے تاکہ پالک جو ہے وہ اوپر نیچے سب جگہیں اچھی طرح چلی ہے مسالے میں ہری سبزیاں بہت ہی فائدہ مد ہوتی ہیں اور سبزیاں ہری ہوں یا دوسری ہوں سبزیاں فائدہ مد ہوتی ہیں اچھی لگتی ہیں اچھے طریقے سے پکی ہوئی ہوں تو ساری پالک ہم اسی طرح شامل کر دیں گے اور اس کو پھر میکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے اس کے گلنے تک اکریبا آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لے گی یہ گلنے میں سبزی اس کو اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں ہم نے اچھی طرح اس کو میکس کر دیا ہے اور ہم اس کو ڈھاپا رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اس کے گلنے تک تک تقریبا چالیس منٹ پکنے کے بعد ہم نے اسے کھولا ہے مکمل دور پہ ایک دل چکا ہے اور اس کو میں نے اس طرح چمل سے ایسے کر کر کے اس کو میش کر لیا ہے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس کو ہم بھون رہے ہیں اچھے طریقے سے کچھ دیر دھونیں گے بہت ہی مزیدار شلجم پالک کی بھجیاں تیار ہو گئی ہے اسی طریقے سے بنایئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اور اگر ایسی پی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی فیڈو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اسی کے ساتھ کمنٹس میں آپ کی رائے کا اظہار کا انتظار کروں گی اللہ اللہ